ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز دوستو جائز طریقے سے پیسے کمانا بلکل ٹھیک بات ہے لیکن اس عورت نے امیر بننے کے لیے جرم کا جو راستہ چنا اس نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے شہر سے پیسے لے کر کوئی کاروبار کیا جائے اور ایسا ہی ہوا اس کے شہر نے اس کو سپورٹ کیا اور اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ایک کاروبار میں گھاٹا ہی ہوتا رہا یہ اس کام میں مزید پیسے لگاتی رہی اور اس کا شوہر کنگال ہو گیا اس کے شوہر نے غصے میں اس کو گھر سے ہی نکال دیا اب یہ عورت بالکل آزاد ہو چکی تھی یہ 1998 کی بات ہے جب یہ انڈیا کے شہر بینگلور میں شفٹ ہو گئی دوستو اس عورت نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ یہ مختلف جولئرز کی دکانوں پر بھی صفائی کا کام کرتی تھی اس دوران اسے پتا چلا کہ جیولری کو صاف کرنے کے لیے سنار سائنائٹ زہر کا استعمال کرتے ہیں ایک ایسا زہر جو پل بھر میں کسی بھی انسان کو مار سکتا ہے بس اسی ایک بات نے اس عورت کے اندر کا شیطان جگا دیا اب امیر ہونے کے لیے اس نے ایک جھوٹی عامل بننے کا سوچا اس کا پلان تھا کہ لوگ جادو وغیرہ کے چکر میں اس کو پیسے دینا شروع ہو جائیں گے لیکن آگے اس نے جو کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے دوستو یہ نائنٹین نائنٹین نائن کی بات ہے جب اس کی ملاقات ممتہ راجن نام کی ایک عورت سے ہوئی یہ عورت اپنے گھر کے حالات سے پریشان تھی کیمپما نے اسے یقین دلایا کہ یہ جادو کے ذریعے اس کے سارے مسئلے حل کر سکتی ہے کیمپما نے اس عورت سے کہا کہ اس کام کے لیے اسے اپنے سارے زیورات پہننے ہوں گے اور یہ لوگ ایک رسم ادا کریں گے اس عورت نے ایسا ہی کیا کیمپما اس عورت کو ایک ویران جگہ پر لے گئی جہاں اس نے ایک جھوٹ موٹ کا چلہ کاٹنا شروع کر دیا اس دوران کیمپما نے سائنائٹ زہر پانی میں ملا کر اس عورت کو پلا دیا اور اس عورت کی موت ہو گئی کیمپما نے اس عورت کا سارا زیور اتارا اور یہ یہاں سے غائب ہو گئی اب یہ عورت ہر وقت ایسی ہی عورتوں کی تلاش میں رہتی تھی اگلے نو سال تک یہ عورت کئی بے گناہ عورتوں کو سائنائٹ زہر دے کر اسی طرح سے قتل کر دی رہی یہ ایک سیریل کلر بن چکی تھی جس نے کئی گھر اجار دیئے تھے لیکن دوستو مجرم چاہے کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی قانون کے ہاتھ میں آئی جاتا ہے یہ دوہزار آٹھ کی بات ہے جب اسے ایک بس ٹوپ سے چوری کرنے کے جرم میں کرفتار کر لیا گیا اس چوری میں جایام نام کی ایک اور عورت بھی اس کے ساتھ شامل تھی کیمپ اما ایک ہوشیار عورت تھی اسی لیے اس نے اپنی چوری فوراں قبول کر لی لیکن اس کی ساتھی اتنی ہوشیار نہیں تھی پولس کی تھوڑی سی سختی کرنے پر اس عورت نے کیمپ اما کا سارا پول کھول کر رکھ دیا پولس نے کیمپ اما کی انویسٹیگیشن شروع کر دی اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ بیس سے زیادہ عورتیں ایسی ہیں جو کہ میسنگ ہیں اور ان کا رابطہ کیمپ اما سے تھا لیکن پولس نے اس کو چھے عورتوں کے قتل کے جنم میں گرفتار کر لیا اس کو سزائے موت دے دی گئی تھی جو بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دی گئی یہ عورت آج بھی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے اس کو انڈیا کی پہلی کنوکٹڈ فیمل سیرل کلر بھی کہا چاہتا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی